کہتے ہیں اٹھو بگرنا حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا تو زمانہ تو قیامت کی چال چل رہا ہے ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ گوال منڈیلا بن جاتے ہیں یا وہ جیل جاتے ہیں تو فوری طور پر ڈیل کر لیتے ہیں یا ڈیل مانگنے لگتے ہیں آپ اچھا بول سکتے ہیں if you're good at public speaking you can not be jobless public speaking can be learned تو چلیے سیکھتے ہیں fear of death کے بعد جو سب سے بڑا fear ہے that is fear of public speaking السلام علیکم in a very good afternoon ladies and gentlemen وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں میں دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے سفر میں راستے گم ہو ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو دکھوں کی دھوپ پھیلی ہو اسے جس وقت اور جس حال میں جب بھی کوئی بھی یاد کرتا ہے وہ سنتا ہے بہت ہی مہرباہ رحم کرتا ہے وہ ہی سچ ہے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتا ہے اسی کے نام سے آغاز کرتا ہے I warmly welcome you all to a very I would rather say charming session of public speaking اچھا امن ہوتا دیکھ مگر پیار سے یہ شرط ہے ان سے شنا سائی ہے کبھی ملقات ہوئی ہو عمومن ایسا ہوتا ہے جو لائے ہوئے ہوتا ہے نا لائے ہوئے وہ ایسے پریشان ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے دوست کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے شائع ہوتے ہیں شرما رہے ہوتے ہیں I hope بہت سارے لوگ آپ میں سے شائع نہیں ہوں گے کچھ ایسے ہوتا ہے دوست کاندے کے ساتھ کاندہ ملا کے آئے ہوتے ہو دیکھے نا کس دوست کو لے کے آئیمی ہے ساتھ ساری دوست سب دوستوں کو آپ لے کے آئیمی ہے یعنی آپ ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آلیڈی بڑے فلسفر ہوتے ہیں لیٹریٹ ہوتے ہیں وہ صبح دن اخبار پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بتا ہے سامنے سارے ہی بتا ہے ڈاکٹر آمیل یاکد حسین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ ایکسیلنٹ پابلک سپیکر اوریٹر بھی بہت اچھے تھے ریلیجیس شوز بھی کرتے تھے کارنٹ افیس شوز بھی کرتے تھے اور ایک گیم شوز بھی کرتے تھے ایک عرصے تک انہوں نے میڈیا انڈسٹری کے اوپر راج کیا ہے بلکہ جو ریلیجیس شوز ہیں عالم آن لائن جیسے اور جو مذہبی ٹرانسمیشنز ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشنز اس کے پائنیئرز میں سے تھے اور علی کہاں ہے علی خالد علی کے تو آئیڈیل بھی ہیں اور مجھے کہتا رہا عمومن کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملقات کرائیں اور میرا خاندر ڈاکٹر صاحب سے ملقات ہو بھی گئی گئی جب خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو اس وقت جب یہ آئے صاحب یہ انہیں پوچھا کہ آپ آئے وے ہیں ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں تو لائے ہوئے ایسے ہوتا ہے اس طرح کا انٹرفیس کسی کے موبائل فون کے اوپر ہو کسی نے دیکھا ہوا ایسی کوئی اپ ڈیٹ آئی وی ہو کتے لوگ ایسے ہیں جن کے فون کے اوپر کو سافٹویر اپ ڈیٹ آئی وی ہے آپ کے فون پہ آئی وی آپ کے فون پہ بھی یہ سافٹویر اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کر لیا نہیں کیا بھی آپ کے فون پہ بھی اپ ڈیٹ ہے کر لیے اپڈیٹ اور کتے لوگ ایسے جن کے فون پر سوفیر اپڈیٹ آئی وی ہے اور وہ گھبرا رہے ہیں کیا اپڈیٹ نہیں کرنا ہے فون کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہے کہیں ویسا نہ ہو جائے کہ میں اپڈیٹ کر لوں گا تو کہیں سسٹم ہی سلو نہ ہو جائے موبائل پتہ نہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اسی طرح بہت سارے لوگ کی زندگیوں میں سوفیر اپڈیٹ آئی وی ہوتی وہ والی سوفیر اپڈیٹ نہیں جس کے لئے شمالی علاقہ جات لے کے جانا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لائف میں ٹرانزیشن ہوتی ہے ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے you need to keep pace with the modern world technologies change ہو رہی ہیں جو engineers ہیں obviously نئی نئی technologies کے ساتھ جو IT technologists ہیں ان کو بھی نئی technology web 3.0 کا زمانہ ہے یہ artificial intelligence کا زمانہ ہے اگر آپ کہتے ہیں اٹھو بگرنا حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا تو زمانہ تو قیامت کی چال چل رہا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے تو اسی لئے آج کا جو سیشن ہے ہمارا یہ بھی سمجھ لیجئے ایک سوفیر اپڈیٹ ہے اور اس کو کھلے دل سے قبول کر لیں اس سے آپ کا سسٹم ڈاؤن ہولے مالا نہیں ہے بلکہ آپ کے سسٹم کو اپگریٹ کرنے والا ہے تو are you ready for that جی آپ کے تالیوں سے جب میں نے کہا تو فاؤنڈیشن کے جو منتظمین ہے پریشان ہو گئے ہیں کہ کہیں کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن کے چھتیں ہی نہ کھل جائے تو تالیہ اتنی زوردار تو نہیں تھی بھائی اگر ایک بار huge round of applause ہو جائے تو مزہ آ جائے گا پھر ہمیں ایک درہ کیک سٹارٹر مل جائے گا تو بھرپور تالیہ ہونی چاہیے ایک بار اچھا اگر آپ public speaker اچھے ہو جائیں گے سب کو پتا ہے نا public speaking کیا ہے public speaking کا اور history of mankind کا چولی دامن کا ساتھ ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے public speaking ہے public speaking کی ideas کی اوپر public speaking کی techniques کی اوپر قبل از مسیح میں بھی باتیں ہو رہی تھی ارسٹوٹل کے زمانے میں بھی باتیں ہو رہی تھی ارسٹوٹل کے 5 canons of rhetoric آج بھی اسی طرح سے مقبول ہیں جیسے 322 قبل از مسیح کے اندر تھے وہ کیا تھے 5 canons اس کو ہم ڈسکاس کریں گے لیکن اپنے ذہن میں بڑھا لی جائے گا کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے انسان کی تخلیق سے لے کے اب تک public speaking کا چولی دامن کا ساتھ ہے so if you're a good public speaker you can be a leader ان کو تو جانتے ہوں گے سب یہ ہیں تو ہم ہیں یہ ہیں تو پاکستان ہے ان کی فوٹو سے تو سب ہی واقف ہے نا یہی فوٹو چلتی ہے ایسے ہی ہے جتنی تگڑی فوٹوز ان کی جتنی زیادہ ہوں جیب کے اندر اتنا زیادہ بھاری ہو جاتی ہے جیب اتنا زیادہ society میں قدعور شخصیت ہو جاتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں سر اٹھا کے جیتے ہیں تو بابا جی کی فوٹو سے تو سب ہی واقف ہیں if you're a good public speaker you can be a leader ان سے واقف ہو کونے جی؟ نیلسن منڈیلا سے کون واقف نہیں ہے ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ گوال منڈیلا بن جاتے ہیں یا وہ جیل جاتے ہیں تو فوری طور پر ڈیل کر لیتے ہیں یا ڈھیل مانگنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں گھر کا کھانا چاہیے ہیں ان سے کوئی واقف ہو مارٹل لوتھر کینگ مارٹل لوتھر کینگ کی ایک بڑی مشہور تقریر ہے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے جو نیگروز تھے ان کے حق میں آواز بلند کی تھی جو امریکنز تھے حبشی تھے نیگروز تھے ان کے نسلی تاثب سے بغاوت کی تھی تو مارٹل لوتھر کینگ کی وہ تقریر جو آئے ورد ڈریم ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ڈریم کیا ہے وہ کیسے سب کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں یو ایس کے اندر تو وہ تقریر جا کے دیکھئے گا اگر کسی نے ویٹنس نہیں کی ہوئی ان کو کوئی جانتا ہو جبارلال نیرو ان کو کوئی جانتا ہو موزے تنگ کون ہے چینیوں کے روحانی پیشوہ ہیں اور موزے تنگ کے دیوے پرنسپلز بھی بات ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے قائد کے چودہ نکات تو سب ہی پڑھتے ہیں آج کل ہے مطالعہ پاکستان میں چودہ نکات یا حضف ہو گئے ہیں ہے ابھی بھی نیلسن منڈیلا کی ہم نے بات کی تو نیلسن منڈیلا کے جو لیڈرشپ پرنسپلز ہیں وہ وہاں کے ساؤتھ افریقہ کے بچوں کی نساب کا حصہ ہیں اسی طرح سے جوارلال نیرو کو پڑھایا جاتا ہے ان کو کوئی جانتا ہو اسے سامنے کھڑے آپ نہیں سوچنے اگر آپ ایک سوچنے کھڑے ہیں بھی روزگار نہیں ہو سکتے آپ ان کی طرح ان کی انجینر کیمیکل انجینر تھے لیکن پروفیشن کیمیکل انجینر نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے پروفیشن کے اندر نوکری نہیں ملتی ہے اس کے لیے ایکسٹرہ کریکلر ایکٹیوٹیز ہم نسابی یا غیر نسابی سرگرمیوں اگر آپ ایکٹیو ہیں آپ اچھا بول سکتے ہیں فیض احمد فیض نے کہا تھا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے فیض احمد فیض کے اس شیر کا پہلا مسرام نے تبدیل کر دیا فکرِ ماش کھا گئی لمحے قرار کے تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے اور پھر جب آپ خاص طور پر جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں گریجویشن کر کے نکلتے ہیں اس وقت جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو بڑے ترم خان ہوتے ہیں لیکن جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں کس پاوک دیئے پھر آپ کہتے ہیں اے ماں حلقہ حسن تیرا ہے غزب مگر تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے تو غم روزگار سے تو غم روزگار سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا ہے تو اگر روزگار کے غم سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پبلک سپیکنگ سیکھ لیں یہ بھائی صاحب کی طرح آپ کو سکتے ہیں آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو لیڈر بننا چاہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھی روزگار نہیں ہونا چاہتے ہیں برسرے روزگار رہنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں نہیں فٹو پہ مت جائیے آپ کیپشن دیکھئے آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں آپ نے باس کو بھی قائل کر سکتے ہیں بے گم کو قائل کر سکتے ہیں دوست کو قائل کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں آپ نے ایکل Rolling Band کامیور پہل کر سکتے ہیں دکھ bear ہے is public speaking can be learned تو چلیے سیکھتے ہیں although ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک public speaking سیکھ سکیں سیکھیں سارے دل پہ ہاتھ رکھیں جو کہوں گا جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور کہوں گی ٹھیک ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل پہ دھڑکا لگا ایک دم سے کہ یار میرا گر کوئی topic خدا نہ خاصتا ایسا نکل آیا جس پہ مجھے کچھ پتا نہ ہوا یا کروں گا یا کروں گی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دل دھڑکا ہونسٹ ہونا چاہیے فیر اناف آپ تھی بلکل ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی کہہ تھا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا جی بلکل ٹھیک ہے کتنے لوگ اور ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے جن کو یہ فیر تھا کہ یار میں سٹیج پہ جاؤں گا تو کہیں لوگ ہوتنگ نہ شروع کر دیں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یار لوگ کیا کہیں گے ہوتا ہے نیچرل ہے انسان ہے انسان کی فطرت ہے آپ کو بہت سارے فیرز گھیر لیتا ہیں یعنی فیر آف پبلک سپیکنگ آپ کو پتہ ہے کہ فیر آف ڈیتھ کے بعد جو سب سے بڑا فیر ہے that is فیر آف پبلک سپیکنگ امریکہ کے اندر بھی جو لیٹس ریسرچ ہے حالانکہ امریکہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے لوگ زیادہ برسر روزگار ہیں لوگوں کے پاس اپورچنیٹیز زیادہ ہیں لیکن وہاں بھی لوگوں میں فیر آف پبلک سپیکنگ بہت زیادہ ہے میں تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ فیر آف ڈیتھ کے بعد جو سب سے بڑا فیر ہے that is fear آف پبلک سپیکنگ تو اس لیے آپ جو محسوس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی انہونی بات نہیں ہو ری یہ پوری دنیا کے اندر ہے امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی یہ فیر ہے how to get away with this fear اس فیر سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے before moving on to that important بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی انسانوں کے پاس اگر early history of mankind میں جائیں تو کھانے کے لیے اس کو restore کرنے کے لیے اس کو recycle کرنے کے لیے ways نہیں تھے methods نہیں تھے opportunities نہیں تھیں for example refrigerator تو آج کی بات ہے air conditioner تو آج کی بات ہے اسی طرح سے یہ جو dry fruits ہم استعمال کرتے ہیں آپ کو اگر کسی سبزی کا سیزن نہیں بھی ہے تو وہ سبزی مل جاتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے store سے مل جاتی ہے store میں لوگ رکھ کے store کر لیتے ہیں یہ ساری opportunities آج ہیں پہلے تو نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتے تھے لکڑیاں جلاتے تھے اور اس پہ کیا کرتے تھے کیا پکاتے تھے مسالے بھی نہیں تھے spices بھی اب کی بات ہے لوگ شکار کرتے تھے you know what شکار کیا جاتا تھا شکار کر کے hunting ہوتی تھی hunters تھے وہ نکلتے تھے اور اپنا شکار شکار تلاش کرتے تھے شکار مل گیا well and good نہیں ملا تو اس روز جو پرانا store کیا ہوا تھا اس پہ گزارہ کر رہا ہے اور پرانا store کیسے کرتے تھے کہ جب کوئی حرن مل گیا ہے اس کا گوشت ہے تو گوشت کو دھوپ کے اندر سکایا جاتا تھا اس کے اندر سے پانی کو نکالا جاتا تھا خشک کیا جاتا تھا تاکہ اس کی shelf life کو increase کیا جا سکے یعنی early history of mankind ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگ اپنے خوراک کے لیے کھانے پینے کے لیے شکار کیا کرتے تھے تو بچے بھی جو تھے ان کا بھی گزر اوقات شکار کی اوپر تھا کیونکہ وہاں تو انسانوں کا مقابلہ جانوروں کے ساتھ تھا ایسی بستیاں تو نہیں تھی جو پڑی modern communities ہوں modern colonies ہوں کہ جہاں پہ جانوروں کا درندوں کا بصیرہ نہ ہو وہاں پہ تو انسان بھی وہی ہیں درندے بھی وہی ہیں تو ان بچوں نے اگر اپنا گزر اوقات کرنا ہے یا ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو انہیں بھی شکار آنا چاہیے اب وہ شکار کیسے سیکھتے تھے جب دن بھر شکار کی کوشش کرنے کے بعد لوگ گھروں کو واپس لوٹتے تھے تو بان فائر ہوتا تھا آگ جلائی جاتی تھی آگ کے گرد سب بیٹھ جاتے تھے سب بیٹھ کے اپنی دن بھر کی سٹوریز کو ڈسکاس کرتے تھے تمہیں پتہ ہے جب میں گیا میں نے دیکھا ایک شیر کو شیر نے مجھے دیکھا کمان میں تیر بھرا لیکن وہ مرس ہو گیا نشانہ چونگ گیا اور وہاں سے پھر اپنی جات مطلب وہ سارے قصے ساری سٹوریز آ کے وہ بچے سن رہے ہیں اور وہ بچے ان سٹوریز کو ایبزارب کر رہے ہیں یعنی ارلی ہسٹری آف مینکائنڈ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے جو چیزیں سیکھی وہ کیسے سیکھی سنی ہوئی ہیں بڑے بزرگوں کے پاس کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل تو موبائل فون پہ کہانیاں سنتے اور دیکھتے ہیں نا لیکن زمانہ تھا کہ جب لوگ شام کو اپنے دن بھر کی روٹین سے فراغت کے بعد بیٹھتے تھے بڑوں میں اور پھر ہوئی جو شام تو لوگوں سے بھر گئی چوپال جلال آؤ تو ہم داستان بھول گئے ایسا ہے کہ آپ بھول گئے کہاں سے شروع کیا تھا کہاں ختم کیا گھنٹوں بیٹھ گئے وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے کانورسیشن کرتے ہوئے یاد رکھئے گا کہ کمیونکیشن is all about کانورسیشن and کمیونکیشن is all about connecting emotionally جو سٹوریز ہوتی ہیں نا سٹوریز سٹوریز کے اندر ایموشنز ہوتا ہیں اسی لیے سٹوریز ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں سٹوریز کا تعلق ارلی مینکائنڈ سے ہے ہماری بیگننگی سٹوریز سن سن کے ہوئی ہے اس لیے وہ بات جو سٹوریز کی فارم میں کہی جاتی ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے سٹوریز کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں کمیونکیشن is conversation and کمیونکیشن is all about connecting ایموشنلی جہاں ہم ایموشنلی کنیکٹ کرتے ہیں وہاں ایفیکٹیو کمیونکیشن ہو جاتی ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ایک ہوتی کمیونکیشن ایک ہوتی ایفیکٹیو کمیونکیشن ایفیکٹیو کمیونکیشن کیا ہے اور کمیونکیشن میں کیا فرق ہے کوئی بتا سکتا ہے کمیونکیشن اور ایفیکٹیو کمیونکیشن میں کیا فرق ایفیکٹیو کمیونکیشن جو آپ کے آوڈینس ہے آپ کو سنانے والا تو اس کو بھی سنانے والا تو اس کو سمجھ لیں سمجھ لیں سنڈر اور ریسیور کا تعلق ہے سنڈر سے ریسیور تک پہنچنے والی بات پر اسی طرح سے ریسپونڈ کریں جیسا سنڈر اس سے چاہ رہا تھا یعنی اس کو جو جواب ہے وہ مصمت میں ملے اس کو جواب منفی میں نہ ملے وہ آگے سے وہ ایکشن ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنے سے انکار کر دیں بلکہ وہ ایکٹ کرے اس کے اوپر تو وہ کمیونکیشن ایفیکٹیو کمیونکیشن ہے یعنی میں اگر آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے کچھ کرانا چاہ رہا ہوں اور آپ کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے اگری تو اس کا مطلب ہے میری کمیونکیشن ایفیکٹیو ہے اگر میں نے جو کہا آپ تک میری آواز تو پہنچ گئی لیکن آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئی آپ انکار کر رہے ہیں آپ ایسا کر نہیں رہے جیسا میں کرنے کو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایفیکٹیو کمیونکیشن ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یعنی میں کچھ کہوں اور آپ کرنے پر آمادہ ہو جائے نہیں زیادہ سکیل نہیں کرتے اس کو لیٹس کیپ اٹ ویری سیمپل میں نے کہا سوئی دوسروں کے ہاں یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹن بات کر رہے ہیں میں نے کہا کمیونکیشن is about connecting emotionally اور emotion stories میں آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سے کوئی بچپن کا دوست ملتا ہے بچپن کا کوئی دوست کوئی سہیلی ملے تو آپ کے پاس کتنی stories ہوتی ہیں شیئر کرنے کے لئے تمہیں پتا ہے ہم نے باجی سمینہ کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی اور بھاگے تھے تمہیں پتا ہے کہ پھر ہمیں بہت مار پڑی تھی وہ پتا ہے وہ تو بہت بورنگ تھی وہ لڑکی تو بہت بورنگ تھی اس کے ذات بلکل مزا نہیں آتا تھا یعنی ہمارے پاس بہت ساری gossip ہوتی ہیں اور وہ gossip دو طرفہ ہوتی ہیں وہ stories یک طرفہ نہیں ہوتی بلکہ بچپن میں جو آپ پہ بیٹی ہے جو اس کے ساتھ آپ نے گزرے پل ہیں آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور وہ conversation بن جاتی ہے وہ conversation بن جاتی ہے وہ دو طرفہ گفتگو بن جاتی ہے اور اس میں stories ہوتی ہیں اسی لیے بچپن کے دوست سے آپ کئی کئی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں in comparison with that آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ملے جو بڑا philosopher ہو اور اپنی scholarly گفتگو آپ پہ جھاڑنا چاہ رہا ہو آ کے بتانا چاہ رہا ہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے آپ بھاگ جائیں گے وہاں سے آپ کہیں گے بھئی تم کون ہو آپ کا اور اس کا comfort level نہیں بنے گا comfort level اس جگہ پہ بنتا ہے کہ جہاں پہ بات سننے کا اور بات کہنے کا حوصلہ ہوتا ہے جس کو وہ sympathy کہہ رہے ہیں جس کو وہ empathy کہہ رہے ہیں جس میں interest ہو for example میرے پاس یہ آئی ہیں اور ان کا کوئی بہت بڑا problem ہے کوئی مسئلہ ہے if you want to be a good speaker public speaker you have to be a good listener کیسے یہ میرے پاس کوئی problem لے کے آئی ہیں اور یہ problem بیان کر رہی ہیں میں ان کی طرف دیکھ نہیں رہا میں ادھر دیکھ رہا ہوں میں ادھر دیکھ رہا ہوں کیا مجھے اپنا problem سنائیں گی یہ نہیں کبھی بھی نہیں سنائیں گی کیونکہ میں ان کی گفتگو میں interest نہیں لے رہا اسی طرح سے اگر یہ مجھے کوئی آ کے کوئی غم بتا رہی ہیں اور میں ان کے غم میں برابر کا شریک محسوس کر رہا ہوں اور میں ان کو realize کر آ رہا ہوں کہ بھئی آپ کی جو pain ہے نا وہ میری pain ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سنتے ہو اور میں بالکل تندہی کے ساتھ نہ ادھر دیکھ رہا ہوں نہ ادھر دیکھ رہا ہوں میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میرے facial expressions بھی ان کے expressions کے ساتھ مل رہے ہیں جب یہ غم میں جا رہی ہیں تو میں بھی غم میں ہوں problem میں ہوں کوئی اپنی خوشی لے کے آ رہا ہے میرے پاس celebrate کر رہا ہے تو میرے face کی اوپر بھی celebration کی اثار ہیں وہ خوشی کے اثار میرے face کی اوپر نمائع ہیں تو وہ مجھے اپنی خوشی بتا کے خوش محسوس کریں گے یہ اپنا غم بتا کے کہتے ہیں نا کسی کو غم بتا کے غم ہلکا ہو جاتا ہے کسی کو بتا کے ہلکا ہوتا ہے کسی کو بتا کے بڑھ جاتا ہے وہ بتا کے جس کو بڑھتا ہے نا وہ اس کو بڑھتا ہے کہ جو آپ کو attention نہیں دیتا ہے جو آپ کے غم آپ اس سے کوئی مسئلہ کا حل چاہ رہے ہوتا ہے وہ مسئلہ کا حل آپ کو ملتا نہیں ہے آپ اپنا time ضائع کر دیتے ہیں آپ کو اپنا غم مزید بڑھا ہوا لگتا ہے کہ وہ وقت جو اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے آپ نے کسی پہ صرف کیا تھا اس نے تو آپ کا مسئلہ بڑھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ سمپتی ہوتی ہے جہاں پہ ایمپتی ہوتی ہے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی گفت کیونکہ کمیونکیشن is about conversation یہ one-sided traffic one-way traffic نہیں ہے یہ two-way traffic ہے جس وقت آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت آپ سن رہے ہیں اور سننے کا ایک پرنسپل ہے سننے کا پرنسپل یہ ہے کہ متوجہ ہو کے سنیں involved ہو کے سنیں خوب کے سنیں اور جب آپ بات کہیں تو آپ کو سننے والا بندہ جو ہے وہ conversation آپ کی خوب کے سنیں آپ کے ساتھ involved ہو کے indulge ہو کے سنیں یہ انسانیت ہے یہ سمپتی ہے یہ ایمپتی ہے فیکٹر ہے اسی کو conversation کہتے ہیں اور جب آپ کوئی گفتگو کریں کسی جگہ پہ بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں try to start with a story کوشش کریں کہ کسی کہانی سے شروع کریں میں آپ کو example دیتا ہوں میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی ڈاکس صاحب نے مجھے ایک دن دھیجی وہ دورے جہلیت کی بات ہے وہ ایک تقریر بڑی وہ یوٹیوب کے اوپر پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتا ہوں بندوق اٹھتا ہاں وہ بڑی مشہور ہوئی تو میں گئی جاتا تھا تو کہتے تھا یہ پرندوں مالا ہے تو آئی سٹل ریمیمبر کہ میں پاکستان اے فورس اکیڈمی رسالپور کے ایک ڈیکلمیشن کانٹس میں گیا اور جب ان کے میس سے کھانا کھا کے نکلا تو ایک بندہ مجھے ملا اس کا نام تھا شہریار پائلٹ آفیس سے شہریار تو اس نے مجھے کہا آپ ریحان ہے میں نے کہا جی میں ریحان ہوں ریحان تارک وہ بڑا خوش ہوا کہتا ہے میرے بھائی کو آپ کی پوری تقریر یاد ہے وہ فاسٹ لاہور میں پڑتا ہے اور اس کو پوری تقریر یاد ہے میں نے کہا اچھا وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں دھابے پہ لے گیا وہاں اس کے اپنے کلیکس بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتا ہے کل آپ کیا تقریر کریں گے کل آپ کا ٹاپک کیا ہے اور آپ کس پہ بات کریں گے میں نے کہا جی میرا ٹاپک یہ ہے اچھا آپ کیا کریں گے بتائیں بڑا انکوزٹ ہے وہ کہ اس نے پوچھا جب میں نے اس کو بتایا تو میں نے دیکھا کہ وہ ناغواری کا اظہار کر رہا ہے یا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ میرا کانٹنٹ نہیں اتر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے یار اس میں بھی کوئی پرندہ لے کے آئے اس میں کوئی پرندہ لے کے آئے میں نے کہا یارہ میں پرندہ کہاں سے لے کے آئے ہوں کیونکہ اس کے ذہن میں وہ جو بار سیٹ ہوا ہوا تھا وہ پرندے والا تھا ساری رات سوچتا رہا سوچتا رہا لاہور والوں کی باری جو تھی وہ مغرب کے بعد جا کے آنی تھی تو جب میری سپیچ شروع ہوئی نا سب تھکے ہوئے تھے پورے دن تقریریں سن سن کے تھکے ہوئے تھے جب میں گیا راسترم پہ میں نے کہا صدر علی اخار دوران پرواز ایک قبوہ بجلی کی تار سے ٹکرایا گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی اس کی موت پر اس کے ساتھی قبوے اس کے اردگر جمع ہوئے اور شورو ہل شروع کر دیا چلیے چھوڑیے قبووں کی باتوں کو آئیے انسان کی بات کرتا ہے اشرف المخلوقات کی بات کرتا ہے وہ گوری چمڑی والے سمندر پار سے بموں کی ماں لے کر الاتش الاتش پکارتے سیاد کی طرح جب شہر بغداد کا رخ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہی رات میں اتنا بارود گرائے جاتا ہے کہ آج وقت مقررہ پر وہاں سورج تو نکلتا ہے لیکن صبح نہیں ہوتی ان کی اس حرکت کو دیکھ کر نہ کوئی مشرق سے بولا نہ مغرب سے نہ شمال سے بولا نہ جنوب سے انسان کی موت پر انسان نہ بولا اور تو اور مسلمان کی موت پر مسلمان نہ بولا اور جب میرے حکبران کے کشکول میں ڈالروں کی بھیک ڈلی تو وہ بولا روٹی کپڑا اور مکان سب سے پہلے پاکستان اور رہے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے وہاں ایک کوئے کی موت پر اس کے ساتھی کوئے بولے گرگرت ہے سچ بولو اے ظلم کے ماتو لب خیر وہ پرندہ بھی آ گیا وہ پرندہ آیا تو اس کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہو گئیں لیکن پرندے نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو مغرب تک تقریریں پورے پاکستان کی سنسن کے تھکے ہوئے تھے ایک دم سب کو جگہ دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کبھا ٹکر آیا گرا مر گیا یہ کیا ہوا چھوڑے یار کبھوں کی باتوں کو آئیے انسان کی بات کرتے ہیں آپ نے ایک سٹوری دی سٹوری میں ایموشنز تھے ان ایموشنز سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ہے آپ نے ایموشنلی لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن قائم کر لیا اس کے بعد آپ جو مرضی کریں اس کے بعد جو مرضی کریں آپ جو فلیر آف کلاپ مجھے یہاں سے ملائے نا آپ نے گفتگو شروع کی جس فلیر آف جو مجھے یہاں سے مل گیا اس کے بعد میں تگڑا ہو گیا میں شیر ہو گیا اسی کی ضرورت ہوتی آپ کو اور آپ کو پتا ہے یہ جو نروسنس کے آثار جن کے چہروں پہ تھا کہ یہاں آئیں گے ٹاپک پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا کیا آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا انسیڈنٹ یاد ہے کہ جس کے اندر آپ کے اوپر کوئی پریزنٹیشن کب ہو جایا ہو اور آپ بہت نروس محسوس کر رہا ہوں بہت نروس محسوس کر بہت نروس ہوئے ہوں سٹیج فرائٹ آپ کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہو ہے کوئی انسیڈنٹ یاد ہے بتانا چاہیں گے میں تھیٹر آرٹس ہوں میں تھیٹر آرٹس ہوں میں تhnکل دیننٹ بری اور اس کو پرنیا پھibrے مجال کہ ہم پھر کھ seminar provیڈ ہے جب میں سٹیج پہ آئی ہمیں آرڈی بہت زیادہ دلگی تھی کہ میں نے کہیں میں کیسے بڑھن کی؟ بہت سپر پرس ٹائم اور ہی جوگ ہوں گے میری سارے سینئورز ہوں گے فیچرز ہوں گے جب میں آئی سٹیج پہ جب میں نے ایکٹ کنا شروع ہی میں نے ایسے ایکٹ کیا کہ مجھے روڈ برامک کا کلاوز ملا پھر اس سے مجھے کانفیڈنس بوز ہوا اور میں نے اور زیادہ اس کو لیکن آرڈینس پہ کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ کو نروس دیکھنا چاہتے تھے کوئی بھی نہیں تھا یہی تو پرابلم ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نروس دیکھنا چاہتے ہیں but you know what میں ایک عرصے سے عرصہ پندرہ سال سے براڈکاس جرنلزم سے تعلق رکھتا ہوں میں از این آنکر شو کرتا ہوں and you know what جس وقت بینگا ویور آپ کسی چینل پہ کوئی شو دیکھ رہے ہوتا ہے اور کوئی آنکر فنبل کر رہا ہو لڑکھڑا رہا ہو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے what do you want to do then چینل کو چینج کر دیتے ہیں why بتا سکتا ہے کیوں کیوں کہ آپ اس آنکر کو فنبل کرتا وہ نہیں دیکھ سکتے وہ جو بھائی بات کر رہے تھے ایمپتی کی وہ ایمپتی فیکٹر آپ کے اندر ہوتا ہے and you know what تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ پھر آکے اسی چینل کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کیا وہ سمبل ہے you want to see him stable اس کا مطلب یہ ہے کہ نروس آپ کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا نہ آپ کو کوئی نروس کرنا چاہتا ہے آپ کو لوگ confident دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ذہن ہے جو آپ کو نروس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو نروس صرف آپ خود کر رہے ہوتا ہیں کوئی اور نروس نہیں کرنا چاہتا ہے میں نے آپ کو یہ real life example دے دیئے کر کے دیکھ لیں کوئی آنکر فنبل کر رہا ہے کوئی آکٹر آور ایکٹنگ کر رہا ہے اچھا آکٹر نہیں کر رہا ہے آپ اس چینل کو فوری طور پر سوچ کریں گے کیونکہ empathy factor انسان کے اندر ہے انسان انسان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے and you know what کبھی کو فنبل کر رہا ہو تو آپ سب مل کے کلاپ کرتے ہیں آپ اس کو بکپ کرتے ہیں آپ اس کا مرال بوسٹ کرتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ انسان کو بہتر بوسٹ اپ دیکھنا چاہتا ہے وہ confident دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے بعد اپنے ذہر میں بڑھا لی جائے گا this makes you nervous this makes you frightened پہلی quick suggestion کیا ہے overcome fear overcome fear اس fear کو کیسے دور کر سکتا ہے وہ ایک example ہے نا ایک شخص آیا ہے کسی کے پاس اس نے کہا میں جب audience کو face کرنا ہوں تو کام پہ ٹانگ جاتی ہیں تو اس نے کہا تم ایسا کرو کہ تم ایک ہفتے کے لیے گوبی کے پھولوں کے سامنے جا کے بات کیا کرو وہ گیا اس نے کہا ہاں اب تم تیار ہو وہ پھر مردوں بندوں کے سامنے جب بات کرنے کے لیے گیا تو پھر کام پہ ٹانگ رہی تھی واپس آیا اور اس نے کہا گوبی دے پھول گوبی دے پھول ہی انہیں نے بندہ بندہ ہی اندا ہے تو یہ جو stage fright ہے یہ ایک reality ہے ایک حقیقت ہے اس کا تعلق ہم نے establish کر لیا یہاں سے ہے this makes you nervous کیسے ایک subject ہے neuro linguistic programming NLP کتنے لوگ NLP سے واقف ہیں neuro linguistic programming you can program your mind neuro linguistic یعنی neuro mind کا linguistic زبان ہے programming you can program your mind neuro linguistic programming کیا کہتی ہے اگر آپ in a state of happiness ہیں دو extremes ہیں ایک extreme وہ ہے جو انتہائی خوشی کی extreme ہے بہت بے انتہا خوش ہیں دوسری extreme کیا ہے 180 degree کے اوپر ہے کہ آپ بے حد غمگین ہیں تو in a state of that happiness extreme happiness یا extreme غم آپ کے دماغ کے ساتھ کسی چیز کے anchor ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں anchor ہونا کیا ہے کسی کا hook ہو جانا دماغ کے ساتھ کچھ hook ہو جانا for example آپ بہت خوش تھے آپ دوست کی شادی میں بھنگنے ڈال کے نکلے ہیں اور آپ کا گزر ہوا لاہور کی ایم اے مالم روڈ سے جہاں پر بڑی فاس فوڈ چینز ہیں برانڈز ہیں آپ ہار ڈیز پر رک گئے ہار ڈیز پر آپ نے famous star burger کھایا بہت خوش تھے آپ خوشی میں آپ نے وہ برگر کھا لیا اب آپ دوبارہ جب خوش ہونا چاہیں گے تو وہ برگر آپ کی دماغ کے ساتھ anchor ہوا ہے آپ کسی بھی جگہ ہار ڈیز پر جا کے وہ برگر کھا لیں گے ویسی خوشی محسوس نہیں ہوگی جیسی ایم اے مالم روڈ والے ہار ڈیز پر محسوس ہوئی تھی کیونکہ وہ آپ کے دماغ کے ساتھ anchor ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نیورل انگویسٹک پرگرامنگ کہہ رہی ہے اسی طرح آپ بہت غم زدہ تھے بہت پریشان تھے اور پریشانی کی حالت میں آپ نے فون اٹھایا اور فون پر کسی کو میسج کرتی جا رہی ہیں آپ کرتی جا رہی ہیں آپ پریشان تھے اور پریشانی میں آپ نے کسی کا چہرہ دیکھ لیا کسی دوست کا اور امن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت اپسٹ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو وہ کمفٹیبل نہیں ہوتے باتچیت کرنے میں لوگوں سے ملنے میں فرس ٹائم کو زندگی میں بندہ آپ سے ملا تھا اور دوبارہ جب وہ سامنے آئے گا غم کی حالت میں ملا تھا تو آپ کہیں گے یہ جب چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے عجیب ایریٹیشن ہونے لگتی ہے آپ کے دماغ کے ساتھ وہ بندہ انکر ہو جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نیورلنگویسٹک پروگرامنگ کہہ رہی ہے بچپن سے ہم نے بہت سارے انکرز کو اپنے دماغ کے ساتھ ہوک کیا ہوا ہے for example بڑے بڑے لوگ نیپولین یہ کون ڈرتا تھا بلی سے بلی سے ڈرتا تھا نا بلی اتنا بڑا جنگ جو بلی سے ڈرتا ہے کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے وہ altitude سے ڈرتا ہے کچھ لوگوں کو ہائیڈرو فوبیا ہوتا ہے پانی سے ڈرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بچپن میں یہ ڈر ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے بچے کو کہنا ہوں نہیں نہیں بلی ہے نہیں جانا ہے اندھیرے میں نہیں جانا ہے ہائٹ میں نہیں جانا گر جاؤگے پانی میں نہیں جانا ڈوب جاؤگے بچپن سے یہ انکر ہم کیری کر رہے ہوتا ہے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ بھی کہتی ہے کہ ان انکرز کو ڈیٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے for example آپ سوچ لیں کہ وہ ہارڈیز جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے جس کے برگر کو آپ نے دماغ کے ساتھ انکر کیا ہوا ہے وہ ایک ڈیریکٹر فورڈ آتھارٹی ہوتی تھی بڑی مشہور تھی کسی کو نام یاد ہو آئیشہ ممتاز صاحبہ آئیشہ ممتاز صاحبہ چھاپے مار دی تھی اے نا اور ان دنوں جناب زائد المیاد اشیاء خورونوش فریزر میں سے نکلتی تھی پتا چلتا تھا کہ نہیں یہ گدے کا گوشت ہے ایسا بھی ہوا نا پھر پتا چلا نہیں نہیں یہ مینڈک کا گوشت ہے شوارموں میں مینڈک کا گوشت ہوتا ہے وہ سٹوری ہم نے کی بھی تھی خیر اس کی حقیقت بھی بتائی تھی لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو ہارڈیز والے ہیں نا میں صرف ایکزامپل کے طور پر کھہ رہا ہوں اس کو نہ ٹو بی کوٹیڈ اینی ویر میں ہارڈ بہت شاہ برانڈ ہے میں خود بہت پسند کرتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ اپنے بیف برگر کے اندر گدے کا گوشت ڈالتا ہے آپ کو کنونس کر لیں آپ you need to make up your mind اپنا دماغ بنانا ہے کہ اس میں گدے کا گوشت ہے کیا دوبارہ کھائیں گے یعنی ان آنکرز کو جو دماغ کے ساتھ اٹیچ کیوں میں ہکس ہیں ان کو ڈیٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے کس طرح دماغ کو سمجھا کے دماغ کو سمجھا you can train your mind دماغ کو بتائیں مجھے یاد ہے جب میں تقریر کرنے کے لئے جاتا تھا اپنے اکیڈیمک لائف کے اندر تو پریزیڈ مشرف کا دور تھا تو مشرف صاحب پڑھے ڈکٹیٹر اور جب بات کرتے تھے تو بڑی کھنک ہوتی تھی نواب اکبر بکٹی کو تو وہ یہ کہتے تھے تمہاں مہاں سے مانوں گا تمہاں پتا بھی نہیں چلے گا ایسی کہتے تھے نا پتا ہونا چاہیے کوئی ڈکنٹی ہوتی ہے تو میں فیل کرتا تھا کہ میں پریزیڈ مشرف ہوں کیونکہ وقت کا ڈکٹیٹر تھا اس کو سننے کے لئے جا رہے ہیں سب لوگ اور سیکیورٹی اور یہ وہ سارا کچھ آپ نے اپنے دماغ کو پرپیر کرنا ہے دماغ کو تیار کریں talk to yourself talk to your mind اجیز یدیجہ کا نام کتنے لوگوں نے سناوا ہے انڈین آل ڈاؤنڈر تھے بالنگ بھی کرتے تھے وہ فیلڈر بھی کمال تھے ان کا ایک ایڈ چلتا تھا تو کسی پارٹی میں جانا تھا تو وہ کپڑے ان کے مناسب نہیں تھے تو پارٹی میں جانے سے پہلے بھائر آتے ہیں اور کہتے ہیں come on اجے be confident be confident اجے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں پھر پارٹی میں جاتے ہیں and he feels confident like کیا ہے he is talking to himself sometimes ہمارے ایک دوست ہیں جب وہ بہت اچھا smash مارتے ہیں بیڈمنٹن کے اندر تو وہ اپنے آپ کو appreciate کرتے ہیں کیا باد ہے یار کمال ہو گیا یار chai way watch تو یار کیا کمال smash مار رہا ہے تم نے یعنی اپنے آپ کو appreciate کر رہے ہیں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں اپنے moral کو کیونکہ اس وقت appreciate کرنے والوں کی کمی ہے تعریف کرنے والوں کی کمی ہے کیرے نکالنے والوں کی زیادتی ہے بہت آتے ہیں کسرت سے مل جاتے ہیں تو اپنے آپ کو appreciate کریں talk to yourself talk to your mind وہ anchors جو آپ نے بچپن سے carry کیے ہیں وہ اپنی دماغ کے ساتھ جو neuro linguistic programming کہتی ہے ان anchors کو detach کریں دیکھئے کسی چیز کو اتار کے رکھنا آسان ہوتا ہے کسی چیز کو جو پڑی ہوئی ہے اٹھا کے لادنا مشکل ہوتا ہے جو already لادی ہوئی ہے اس کو اتار کے رکھنا آسان ہے نا تو ان anchors کو detach کرنا آسان ہے identify کریں نا identify talk to yourself جیسے شواک احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ دن کے اختتام میں کمرے کے کسی کونے میں ڈھو لگا کے یہ سوچیں be a good public speaker آپ کو اپنا self evaluation خود کرنی ہے نا ان fears پہ خود کام کرنا ہے آج ہم نے یہ establish کیا کہ nervous آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ آپ کو nervous نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر ایک empathy factor ہے then you can easily get away with that fear fear کے ساتھ اگر چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو اپنے دماغ کو train کرنا پڑے گا دماغ کو سمجھانا پڑے گا ہم نے تو یہی سمجھایا کہ تم president مشرف ہو دیکھیں آپ اپنے دماغ میں کونسا frame اتار سکتا ہے all right اچھا یہ essentials of communication تو سبھی جانتے ہوں کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس اتنا time نہیں ہے کہ میں five canons of rhetoric Aristotle کے آپ کے سامنے بیان کروں لیکن Aristotle کے five canons of rhetoric جو آج بھی public speaking کا principle ہیں ان کو بتانے سے پہلے جو اس کی pre qualification ہے جو تین چیزیں preliminary ہیں پتا ہونی چاہیے میں وہ quickly آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا number one is واقف ہیں لوگ کتے لوگ واقف ہیں brilliant ماشاءاللہ Aristotle کی بات کر رہا ہوں میں ارستو کی 367 2322 before christ قبل از مسیح کے زمانے کی بات کر رہا ہوں 322 قبل از مسیح کی بات کر رہا ہوں یعنی اس وقت بھی public speaking پہ بات ہو رہی تھی اور آج بھی ہم Aristotle کے five canons of rhetoric کو پڑھتے ہیں لیکن ان five canons of rhetoric کو پڑھنے سے پہلے یہ تین جو fundamentals ہیں یہ پورے ہونا ضروری ہے number one is ethos ethos کا مطلب کیا ہے no no credibility you know what آقا اے نامدار آقا اے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جب first time یہ راز منکشف کیا یعنی جب تبلیغ شروع کی اور کفار مکہ کو دعوت دی تو وہ کوہی صفحہ پہ چڑھ گئے نا پہاڑی پہ چڑھے اور پہاڑی پہ چڑھ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے مکہ کی ان کو دعوت دی بلایا جب لوگیں کٹھے ہو گئے تو کیا کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ آور ہونے جا رہا ہے تو کیا تم مان لوگے تو سب نے کیا کہا یا مان لیں گے کیوں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں آپ سچ بولتے ہیں اور لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ صادق اور امین ہیں ہم کیوں نہیں مانیں گے اس کا مطلب کتنے سال لگے ان کو یہ منوانے میں کہ وہ صادق اور امین ہیں مکہ کے کفار بھی یہ بات مان گئے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان صادق ہیں سچ بولتے ہیں اور امانتدار ہیں یہ کوئی مسئلہ تھی نا مسئلہ تھی کہ پہلے اپنے کردار کو ثابت کیا اپنی کریڈیبلیٹی کو ثابت کیا اور کریڈیبلیٹی کو ثابت کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ کوئی بات لوگوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کریڈیبل ہونا پڑے گا اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں آکے فیزکس کی بات کر رہا ہوں فیزکس کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے پاس کوئی فیزکس میں کوئی ایسی ایکسپرٹ پاور ہے سورسز آف پاورز بھی ڈیفرنٹ طرح کی ہوتے ہیں کہ ہوتی ہے ایکسپرٹ پاور ایکسپرٹ پاور یہ ہے کہ آپ اس سبجک کے ماسٹر ہیں ایکسپرٹ ہیں آج میں پابلک سپیکنگ بات کر رہا ہوں تو میں پابلک سپیکر ہوں یا میرا پابلک سپیکنگ برادری سے تعلق ہے تو میں کھڑا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ بادشاہد کا دور تھا اور بادشاہد کے زمانے میں بادشاہ سلامت نے ایک باورچی کو اپنے محل میں بلایا اور بہت انام و اکرام سے نوازا جب بادشاہ سلامت لطف و کرم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ایک پلڑے میں اس بندے کو رکھ دیتے ہیں جس پہ انام و اکرام ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے میں ہیرے اور جبارات ہوتے ہیں تو بادشاہ سلامت نے باورچی کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے میں ہیرے جبارات رکھے تو باورچی نے پوچھا بادشاہ سلامت اتنا لطف و کرم کیوں آج کیا بات ہے آج آپ بڑی میربانی کر رہے ہیں مجھ پہ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو باورچی واپس گیا کچن میں باورچی خانے میں تو چٹخنی داگی اس کی اور اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا اور ناچنا شروع کر دیا دری اصنا باورچی برادری کا ایک اور شخص آیا اس نے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا اندر آیا اس نے کہا بھی کیا وجہ ہے تم ٹیپ ریکارڈر آن کر کے ناچ رہے ہو ادھر مجھا رکھا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے بلایا تھا اور بادشاہ نے یہ سب کچھ دیا ہے مجھے اس نے کہا وہ کیوں کہتا ہے بادشاہ نے کہا تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو اس نے کہا دیکھو جب کوئی باورچی برادری کا شخص کہے گا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے تو اس دن مانیں گے بادشاہ کو کیا پتا کھانا اچھا کیا ہوتا ہے تو ہمارا کیونکہ تعلق برادکاس جورنلزم سے پابلک سپیکنگ سے اس برادری سے تو اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح اگر کوئی فیزکس پہ بات کرنا چاہا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق فیزکس سے اس ڈوبین سے ہے یا ایکسپیٹ پاور اس کے پاس ہے تو اس پہ بات کرے گا نا اس کی کریڈیبلیٹی تب ہے جب اس کے پاس وہ ایکسپیٹ پاور ہے وہ بات کرنے کی سرد اس کے پاس ہے تو وہ بات کرے گا تو اس کی بات میں کریڈیبلیٹی ہے اگر کوئی اور کسی ڈوبین سے اٹھ کے بندہ آکے وہ بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب اس کی credibility پہ شاک ہے تو number one thing is کی credible credible ہونا چاہیے بندہ credibility ہو number two is لیگوز logic sorry logical reasoning جو بھی بات کریں منتق کے ساتھ کریں منتق stats numbers figures دیکھیں امریکہ میں obesity بہت بڑا issue ہے motapa بہت بڑا problem ہے کیوں ہے motapa نہیں داری motapa بڑا problem کیوں ہے اس پہ surveys ہوئے research ہوئی research کر کے sorry numbers لوگوں نے نکالے تو دیکھا کہ جو امریکہ میں اکثریت ہے وہ junk food بہت کھاتی ہے junk food کھاتی ہے تو اس surveys سے جو نتائج برامت ہوئے اس سے یہ establish ہو گیا conclusion یہ لیا کہ junk food کھانے کی وجہ سے American population obesity کا شکار ہو رہی ہے مٹاپے کا شکار ہو رہی ہے اور اب تو میرے لیے حیران کن بات تھی کہ Nike جیسا جو athletic brand ہے اس نے بھی موٹے لوگوں کے لیے کپڑے بنانا شروع کر دی ہیں یعنی جو athletes کے لیے بناتا تھا athlete wear بناتا تھا اب وہ obesity کا شکار لوگوں کے لیے بھی کپڑے بنا رہے ہیں میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی بارک ایف کیا ہوا کہ آپ نے سروے اور numbers کی فارم میں بتا کے یہ establish کیا کہ بھی یہ اس کی وجہ ہے یعنی جب آپ اپنی گفتگو میں logic لے کے آئیں گے numbers لے کے آئیں گے stats لے کے آئیں گے figures لائیں گے اور اس سے proof کریں گے کہ بھی یہ وجہ یہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ numbers کہہ رہے ہیں یہ surveys کہہ رہے ہیں یہ polls کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات authentic ہے یعنی logic is the key ٹھیک ہے number two is logic and number three is pathos pathos کا مطلب emotions ہیں آپ کسی کے beliefs کو کسی کے behavior کو کسی کے attitude کو change کر سکتے ہیں logic کے ساتھ لیکن میں نے کوئی بات کر کے آپ کو یہاں convince تو کر لیا میں نے کہا بھی یہ numbers ہیں یہ starts ہیں یہ figures ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ convince ہو گئے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ act بھی کریں میری بات کیوں پر کل سے آپ جنگ کھانا چھوڑ دیں اس کے لیے مجھے آپ کو emotional کرنا پڑے گا اور without emotions کبھی بھی ہم کسی کو اپنے behavior کو change کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے کسی کے belief کو change نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا مجھے ایک اپنے اپنے پر کسی کو ہے آپ کو بھی اپنے 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 بے اپنے جنگ خیالات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو مجھے دعا پہ ایک تفاہ کرنا ہے بہت سارے وائزین مقررین خطیب جب ممبر پہ جاتے ہیں روشٹرم پہ جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہوئے دہراتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے سنا ہے وہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی ربی شرحلی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر میری زبان کی گرہ کو کھول دے میری مشکل کو آسان فرما تاکہ میں لوگوں سے بات چیت کر سکوں لوگوں سے مخاطب ہو چکوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو خیر ہسٹری ہے ان کو یہ دعا کیوں کرنا پڑی وہ اس لئے کرنا پڑی کہ موسیٰ کو فیرون کے گھر میں میرے رب نے پالا فیرون کے گھر میں وہ فیرون یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا تو کیوں کرنا پڑا تھا بچوں کو قتل وہ اسے سپتہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی بھی آ رہا ہے اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اسی بچے کو اسی فیرون کی حضرت آسیہ کے گھر میں پالا لیکن وہ بچہ تو پھر تھا دیفرنٹ نا تو فیرون کو بھی کہیں نہ کہیں کھٹکا لگا کہ یہ بچہ مختلف ہے تو اس نے کیا کیا تھا اس نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس نے کہا دیکھو اس کے لئے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ایک جگہ پہ آپ آرنمنٹس رکھ دیں اور ایک جگہ پہ آپ آگ جلا کے رکھ دیں کوئلے رکھ دیں تپتے ہوئے انگارے اگر یہ بچہ ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ آگ کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ نیچرلی بچے کو تو نہیں پتا کہ آگ جلاتی ہے یہ اس طرف نہیں جائے گا بلکہ یہ دوسری طرف جائے گا لیکن کیا ہوا وہ نہ تو ایسے ہی تھا وہ بچہ جا بھی اس طرف رہا تھا لیکن فرشتہ آیا اور فرشتہ نے بات ذہن میں ڈال دی کہ نہیں بچہ ادھر نہیں جانا ہے اللہ کے نبی کے ذہن میں آپ نے جانا ہے اس طرف تو انہوں نے وہ کوئلہ اٹھایا اور کوئلہ اٹھا کے بچے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز اٹھاتا ہے تو فوری مو کی طرف کھانے کی طرف لے کے آتا ہے وہ جب کوئلہ اٹھایا گرم گرم تو اس کو زبان پر رکھا اور زبان جل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اس وجہ سے لکنت تھی ٹھیک طریقے سے فلوینسی اس طرح سے فلو نہیں تھا تو جب اسی فیرون کی دربار میں پروف کرنے کے لیے گئے اپنے آپ کو اور بتانے کے لیے گئے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سمجھئے سیرت موسیٰ ہے دعائے موسیٰ ہے تو اللہ رب العزت سے دعا بہت ضروری ہے دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تُو چاہے جاتے جاتے اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو اہلِ ایمہ ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو بادِ بغداد تمہیں لوگ نشانے پر ہو سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپس کی مٹا کر اٹھو اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جاؤ گے خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے اپنے شہروں میں لئینوں کو ٹھہرنے مد دو لشکرِ کفر کو ساحل پہ اترنے مد دو خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم نکلاو اگر نعرہِ تکبیر کے ساتھ اپنے اسلاف کی تاریخ پلٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے امن و عیسار کے غنچوں کو کھلانے کے لیے پھرتے رہتے تھے چب وہ روز بیابانوں میں زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے ایش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے امن عالم کی ابھی ظلم کی بدلی چھائی خواب سے جاگو یہ بغداد سے آواز آئی تھنڈے کمروں ہسی محلوں سے نکل کر آؤ پھر سے تپتے ہوئے سہراؤں میں چل کر آؤ نام ہر دشمن ایماں کا مٹانا ہے تمہیں موٹ سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑ جانا ہے تمہیں اور حق پرستوں کے فسانوں میں کوئی مات نہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آنے والو حق پرستوں کے فسانوں میں کوئی مات نہیں تم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں آئی تینک یو آگا بہت بہت شکریہ